بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میٹرک کلاس آپ لوگوں کا بھائی منڈے کو انگلیش کا پیپر ہے اور میں مستقل انگلیش کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی انگلیش اور اردو دو ایسے پیپر ہیں کہ آپ ان کا آہاتہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی طرح سے ان کو راؤنڈ فیگر میں لے آئے یعنی آپ ان کا کسی طرح کوئی گیس بنا لیں کہ اسی میں سے کچھ آئے گا بھائی یہ پورا گریمر ہوتی ہے اور دینے والا ٹیچر کہیں سے بھی دے سکتا ہے اس میں کوئی لیمنٹ نہیں ہے اگر وہ ایسے دینا چاہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے وہ لیٹر دینا چاہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں اب اگر آپ کی گریمر اچھی ہے آپ نے گریمر پریکٹس کی ہوگی تو آپ اس میں سب سے بہترین چیز کی ہے کہ آپ ام سی کیوز بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز بنا کے خود بھی لکھ سکتے ہیں صرف آپ کے پاس میٹی میٹیریل کیسے آئے گا کہ آپ انگلیس کے ایسے کی ریڈنگ کریں مختلف ایسے میں نے بھی ڈال دی ہیں لیٹر بھی ہیں اور کچھ آپ کو چاہیے تو آپ مجھے بتائیں اب میں کتنے ایسے اور کتنے لیٹر ایڈ کرتا رہوں بیکار ہو جائے گا آپ کو کوئی خاص چیز نہیں مل رہی تو آپ مجھے بتائیں میں اس کو اپلوڈ کر دوں لیکن ان کو ایسے ایڈ کرنا بیکار ہے آپ کے پاس جو بھی موجود ہیں آپ ان کی ریڈنگ کریں اور اس میں سے میٹیریل یعنی مواد جمع کریں کہ آپ کے ذ ایکٹ میچ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اور اگر آپ کا کوئی انفارگیٹیبل انسیڈنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی سفر ہے اس میں آپ ریڈنگ کریں تو آپ کو یہ مواد پتا چل جائے گا کہ کیا کیا اس میں لکھنا ہوتا ہے انگلیس تھوڑی سی آپ اپنے سینٹنسز بنائیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہیں گے ایک چیز دوسرا یہ کہ آپ بک کے سب سے مین چیز کیا ہے کہ بک میں جتنے چپٹرز اور پوئیمز ہیں ان کے رائٹرز کے نام یاد کر لیں ٹھیک ہے اس سے بھی کافی ہے تک آپ کے ایم سی کیوز سالو ہو جائیں گے بات سمجھ رہے ہیں یہ ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ ایم سی کیوز جو ہیں میں نے اپنی طرف سے یہ ٹینئر کہیں ہیں لیکن آپ کی پریکٹس کے لیے کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کیونکہ اسی طرح کے ایم سی کیوز آتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہی آئیں گے لیکن زیادہ تر میں نے اس لیے جمع کر کے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں کہ آپ کو ویسے تو آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں گی یہ چیزیں لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر نہیں ہے اور اس کو الگ الگ سرچ کرنے پڑ رہے ہیں تو میں نے ایک جگہ یہ کر دی ہے کہ آپ اپنی آسانی سے اس کو دیکھ کر جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ اس اس طرح کے ایم سی کیوز آتے اس سے ملتے جلتے آتے ہیں تاکہ آپ کا گریمر ورک بہت اچھا ہو جائے گا اب آپ سمجھ رہے اس میں ٹینسز ہیں ایکٹی پیسیو ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے پری پوزیشن ہے آرٹیکل ہے تو آپ اس کی پریکٹس ہے ہو سکتا ہے اس میں سے بھی ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ ضرور لگیں گے ایس زیادہ تر اس سے آپ کو پریکٹس ملے گی آپ اس کی پریکٹس کریں یہ بہت فورٹی پرسنڈ مین انگلیش میں چالیس مارکس چالیس ایم سی کیوز ہوں گے تو آپ اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کے علاوہ ای ڈی ایمز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو یہ کچھ اور ای ڈی ایمز بھی آپ دیکھ لیں ان کی میننگ دیکھ لیں ان کے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز بنا لیں اچھا پھر میں نے آپ کو لیٹر بتا دیا ایسے بتا دیا پھر ایک پیسج آئے گا پ اس کے کیسے بنانے آنسر وہ سی میں سے ہوتے ہیں وہ اس کی پریکٹس کر لیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس ابھی پورا آج کی رات ہے پھر سنڈے کا دن ہے تو اس کو آویل کریں آپ چانس اپنا ضائع مت کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اس کے ساتھ مطلب مل کر اس کو یہ تمام چیزیں اپنی تیار کریں اور اس کے علاوہ انگلیش کے حوالے سے کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ میٹرک کے بچے ویڈیوز نہیں دیکھ رہے اب میں تو چونک نائن کے لیے تو میں کری رہا تھا میں نے میٹرک کا اس لیے کہ کچھ بچوں نے انسسٹ کیا تھا لیکن میں نے نوٹ کیا کہ میٹرک کے بچے بلکل انٹریسٹ نہیں لے رہے ویڈیوز میں میں بار بار ویڈیوز کا جو ہے آپ لوگوں کو پوسٹ بھی ڈالتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ ظاہر ہے ویڈیوز عموماً سرچ میں نہیں آتی تو بہرحال آپ جو ہے بھائی دیکھیں اس میں انٹریسٹ پیدا کریں اور اگر کوئی چیز انگلیش کے ح کرے ہوگا ہے ہوگا مجھے بتائیں تو میں آپ کو سوالے سے اضاف ش� حق سے پھر گائید کروں گا تو اس طرح اگر چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے تو ضائم جہلسٹ ہوتا ہوگا اور آپ Yep کرنے میں پرابلم ہو جائے گی انگلیش اور اردو میں نے بار بار کا پریکٹس ہے آپ صرف پریکٹس میں رہے ہیں ٹھیک ہے اور پریکٹس اسی طرح ہوگی جو میں نے پیپر ایڈ کی ہیں ان کی پریکٹس کریں یہ جو چیزیں ایڈ کر رہا ہوں ان کی پریکٹس کریں اور مختلف چیزوں کی پریکٹس کریں انشاءاللہ پھر آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی نیڈ ہو کوئی چیز سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھے کمٹس کر سکتے ہیں اور کمٹس کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو چیز اچھی لگی یا بری